دعا عبادت کا مغز ہے دعا اصل میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کا نام ہے دعا کے ذریعے ہی بندہ اپنی آجزی انکساری لاچاری مجبوری کا اظہار کرتا ہے گویا دعا میں بندے کی طرف سے بے بسی بے کسی اور اپنے رب کے سامنے بے اختیاری سب کچھ اپنے رب سے مانگنا دنیا کی اندر جو کچھ بھی بندے کے پاس ہے وہ سب کچھ اپنے رب کی عطا سمجھتا ہے اسی طرح کے جذبات سے بندے کا اپنے رب کی حضور میں گڑ گڑانا پھر اس کے چہرے کے تکنے کے لیے آنسو بھانا پھر اپنے گناہوں پر ندامت شرم ساری آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کے عظم اللہ سے دعا کرنے پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مقص قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تقدیر کو بھی دعا بدل دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے دعا ہی عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اللہ تعالی سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے اگر اپنے رب کو منانا ہے اگر اسے راضی کرنا ہے اگر دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کروانا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اپنے رب سے صدق دل سے دعا کریں دعا اپنا اوڑنا بچھوڑنا بنا لیں ادنا چیز بھی اگر ضرورت میں ہو تو اللہ سے مانگیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں تمام مخلوق اگر اپنے رب سے مانگے تو سب کی حاجات پوری کر دے گا سب کی ضرورت پوری کرے تو بھی رب العزت کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی کمی سوئی ہوئی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے اس لئے آئیے احد کریں کہ سب کچھ اللہ سے مانگیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دیں آمین و آخر دعانا الحمدللہ رب اللہ